دھمکیاں بھی دی لیکن بہت سے ممالک نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا فرق اس کو پڑے گا امریکہ کو فرق پڑے گا یہ وہ ممالک جن کو امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے انداد بند کرنے کی پاکستان کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے دائشتگردی کے خلاف بے پناہ قربانیوں کے باوجود آج بھی ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ امریکہ ہمیں دھمکیاں دے شاہ جیہ بات اصل یہ ہے کہ اگر ایک پالیسی موو کو میں کرٹیسائز کروں تو وہ کرٹیسیزم جو ہے وہ پری سپوزز کہ ان کا کوئی ریشنل بیہیویر تھا مگر جب ایک ملک کا بیہیویر ارریشنل ہو جاتا ہے جب ان کا بھی فائدہ نہیں ہے ٹرمپ کا بھی فائدہ نہیں تھا نو ینایٹس سٹیٹس کا فائدہ نہیں تھا یہ جو ہوا ہے جیروسلم پہ ٹرمپ کا فائدہ نہیں تھا اور ان کے اپنے اخبار اور لوگ کہہ رہے ہیں وہ 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 کہہ رہے ہیں اور سائکائٹریس کو لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ایسے ایکٹ پہ جو کتنے سالوں کا پرنسپل سٹینڈ آف دی یونائیٹ نیشنز کو نگیٹ کر دیتا ہے تو اب میں کس کو یہ بینفٹ ہوا ہے کرسٹین زائنس کو بیرا ہوا ہے جوز کو ہوا ہے اور امریکن کے وائٹ ایکسٹریمس سے ہوا ہے نوٹ ٹو دی یو ایس اور ٹرمپ تو میں اس کرٹیسسم ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھئے انہوں نے تو بڑی دھمکیاں دی بلکل صحیح کیا مگر بوٹسوانا ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے اتنا چھوٹا ملک ہے کہ اگر آپ کی تیز گاڑی ہو تو آپ ریورس میں زیادہ دور تک جائیں تو وہ ملک سے ہی نکل جائیں گے آپ بوٹسوانا جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ اسیو کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے امریکہ کو in so many words go to hell and take your money with you معنی ہے تمہارے پیسے بھی لے جائے ہو جاو جہنم اب دیکھئے تو صحیح بوٹسوانا نے یہ کہا ہے ہندوستان کی جو لوگوں نے ابھی تک نوٹس نہیں کیا ہے اور اس لیے کہ میں کوئی foreign service میں بڑے سال گزارا ہوں جو میں نے نوٹس کیا ہے ہندوستان نے اپنا ووٹ چینج نہیں کیا کیسے کرتے وہ تو ایک بہت بڑا اور پرانا سٹینڈ ہے ان کا اور عربوں کے ساتھ ان کے تعلقات کافی اچھے ہیں مگر آپ نے دیکھا کہ ہندوستان to show the Americans کہ ہمارا دل آپ کے ساتھ ہے انہوں نے بھوٹان کو کہا کہ تم abstین کر جاؤ دیکھئے سب کو پتا ہے کہ بھوٹان جو ہے ہندوستان اس کو کنٹرول کرتا ہے سب کو پتا ہے کہ بھوٹان ڈاز نوٹ ڈو اینی ٹھنگ ویڈا اوٹ انڈیا بھوٹان is almost a part of انڈیا مگر دیکھئے بھوٹان کو کہا ابسٹین کرو تو موڈی صاحب نے ٹرمپ کو ایک ونگ کیا اور کہا دل تمہارے ساتھ ہے مگر اب کیا کریں کرنا ہی پڑ رہا ہے جو ہم نے کیا ہے ابتخار صاحب ان دھمکیوں سے کوئی فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن براہ میں بہنی خدا کے لیے جو آپ نے سینکڑوں ایمبیسٹروں بار بھیجے ہوئے ہیں جو تمام سہولتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جن کے پاس نیلے پاسپورٹ ہیں اور جو چاہیں وہ ان کے فیملی جان چاہیں جب جائیں کام کریں غیر ملکی ٹھیکے بھی وہ لینے کچھل کر دیتے ہیں کنسلٹرنٹ بن جاتے ہیں ان سے ایک گزارش ہے آپ کے اس پروگرام کے ذریعے خدا کے واسطے اپنی امیسیوں کو ایکٹیف کریں اور پاکستان کے جو موقف ہے کشمیر کے اوپر اور دوسرے ایشیوز کے اوپر وہاں کے دانشوروں کو چائے پہ کبھی بلائیں وہاں کے سٹوڈنٹس کو کھانے پہ بلائیں وہاں کے ٹریڈر جو ہیں ان سے انٹریک کریں وہاں کے پروفیسروں سے انٹریک کریں پلیس ڈو یور رول اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تم ادھر ایشیہ کرو اور یہ اس کے لیے نہیں بھیجا گیا آپ کی بات کوئی آگے بڑھاتے ہوئے بلکل چوئی سرور صاحب اگر پوری دنیا اس مسئلے پر امریکہ کے خلاف اکٹھی ہو کر ایک ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے تو کشمیر کے مسئلے پر کیوں نہیں بھارت کے خلاف دنیا کھڑی ہو سکتی ہے دیکھیں شازیہ میں پلیسٹائین تقریباً ایک درجن دفعہ وہاں پر گیا ہوں اور میں نے وہاں پر پلیسٹینین کے خلاف ظلم تشدد بربریت جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں ممبرہ پارلیمنٹ بنا تھا یونائٹڈ کنگڈم میں تو اس وقت چند درجن ممبرہ پارلیمنٹ تھے جو پرو پلیسٹائین تھے لیکن اس کے بعد ہم نے بڑی محنت کی ہم ڈیلیگیشن وہاں پر لے کے گئے ممبرہ پارلیمنٹ کو لے کے گئے ٹیڑ یونین والوں کو لے کے گئے کاؤنسلرز کو لے کے گئے اور وہاں پر آپ کبھی میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ بل پاس کرے گی کہ پلیسٹائین کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹ جو ہے تسلیم کا لیا جائے کم از کم جب میں ممبرہ پارلیمنٹ تھا تو میں سمجھتا ہوں تھا کہ یہ ایک وشفل تھنکنگ ہے لیکن مجھے خوشی ہے کہ جو ریزولوشن برطانیہ کی پارلیمنٹ میں پلیسٹائین کو ریکنگنائز کرنے کے لیے پیش کیا تھا وہ میرے بیٹے انڈ سرونز نے کیا تھا اور ما شاء اللہ وہ بڑی مجارٹی تھے وہاں پر اپروو ہوا تھا تو ہمیں باتیں کن دیکھیں سکسٹی اسلامی ممالک ہیں یہ ان ممالک کی ڈپلومیسی کی فیلئر ہے ان کی ٹریڈ جو تجارت کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ ان کی فیلئر ہے دیکھیں سعودی عرب الون فائیو ہنڈر بلین ڈالر کے وہاں سے ویپنز خرید رہا ہے تو جب تک یہ لوگ سٹینڈ نہیں کریں گے ان کی کوئی آواز نہیں ہے یہ یونائٹر نیشنز میں جا کے ریزولوشن پاس کرنے سے مجھے ہم نے اپنی پاکستانی اور مسلم کمیونٹی کو کاریڈرز آف پاور میں ان کا انفلنس برطانیہ میں ہے جب ہمارے پاکستانیوں اور مسلمانوں کا انفلنس امریکہ میں ہو جائے گا تو فی امریکہ بھی اپنی پالیسی چینج کننے پہ مجبور جی شادیہ ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جو لوگ گندی گلیوں میں رہتے ہیں جھونٹنیوں میں رہتے ہیں گندہ پانی پیتے ہیں اور جو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں جن کو انصاف نہیں ملتا ہے تھانے دار پکڑ کے شریف آدمی کو لے کے جاتا ہے پھر وہ بیس چالیس ہزار روپیہ دے کے اپنی جان چھڑاتا ہے تو یہ جو پالیسی میکنگ ہے جب تک یہ محلات میں بنے گی دفتروں میں بیٹھ کے بنے گی جن لوگوں نے کبھی وہ ایشیوز ایکسپیڈینسی نہیں کیے تو وہ پالیسیاں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گی تو میں ویسٹ کی ڈیموکریسی کی طرف دو چیزیں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں آئی ویش کے تمام پولٹیکل پارٹی جو ہیں اس کو اس ملک میں فالو کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک پوزیٹیو تبدیلی ہو سکتی ہے اور اس پر پلڈات نے ایک سیمینار بھی کیا تھا جس میں تمام پولٹیکل پارٹیز کی سینئر لیڈشپ کو بلایا تھا اور ان میں بھی یہ دو باتیں کی گئی تھی ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں پر جو پبلک پالیسی ہے وہ گراس روٹ سے بنتی ہے مثال کے طور پر لیبر پارٹی ہے وہاں پر برطانیہ میں کنزروٹر ہے لیبرل ہے تو ان کی جتنی بھی پولیسیاں ہیں وہ ممبرشپ یونین کانسل لیول پہ کانسل لیول پہ پھر سی ایل پی کنسیچونسی لیول پہ پھر ڈسٹک لیول پہ وہاں پر ماس کنسلٹیشن ہوتی ہے چاہے وہ ہیلتھ کے ایشیوز ہوں چاہے وہ ایجوکیشنز کے ایشیوز ہوں چاہے وہ پانی کے ایشیو ہوں انرجیز کے ایشیو ہوں اور وہ فلٹر ہو کے پھر نیشنل ایگزیکٹیب جو ہیں کہ میٹیاں وہاں پر جاتی ہے اور وہاں پہ اینول کانسل ہوتی ہے جس میں اس پالیسی کی اپروول ہوتی ہے اور دوسری جو بنیادی خرابی ہمارے ملک میں ہے جس سے جمہوریت میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہو سکے ہیں کہ شیڈو کیبنٹ کوئی پارٹی بنانے کی خواہش ہی نہیں رکھتی اور میری سمجھ سے بار بات ہے کہ اگر حکومت میں آپ ہیں اگر ایک وزیر خزانہ ہے تو شیڈو وزیر خزانہ پی ٹی آئی کا بھی ہو اور پیپلز پارٹی کا بھی ہو اور وہاں پر ایمکیم کا بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگ پالیسی پہ بات کریں گے اور یہ ہم ایون ٹاک شو پہ جب ہم باتیں لڑائی جگڑے کی اور ایک دوسرے کوئی لڑائی جگڑے کی بہت سے ممالک نے اس قراردار کے حق میں ہاں پر ایمکیم کا بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگ پالیسی پہ بات کریں گے اور یہ ہم ایون ٹاک شو پہ جب ہم باتیں لڑائی جگڑے کی اور ایک دوسرے کو لڑتے ہیں تو وہ چھوڑ کے اگر ہم پالیسیز پہ گفتگو کرنی شروع کر دیں گے